اس ویڈیو میں ہم سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے حوالے سے بات کریں گے گزشتہ ایک ماہ کے دوران سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان فاصلے بڑھ رہی ہیں جبکہ دوسری چانب جنگ میں آمنے سامنے روس اور یوکرین کی حکومتوں نے مختلف مواقع پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا ہے ایک ایسے وقت میں جب روس اور یوکرین آپس میں دست و گریبہ ہیں جبکہ مغربی دنیا روس کی خلاف ہے سعودی عرب کی روس اور یوکرین سے قربت اور امریکہ سے دوری کا آخر کیا مطلب ہے امریکہ کے صدر جبائیڈن نے تین ماہ قبل جولائی میں سعودی عرب کا دورہ کیا تھا اور اس دورے کا بنیادی مقصد سعودی عرب کو تیل کی پیداوار بڑھانے پر آمادہ کرنا تھا جبائیڈن نے سعودی عرب سے پیداوار بڑھانے کو کہا تھا لیکن سعودی قیادت میں چلنے والی تنظیم اوپیک کے حال یا فیصلے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جبائیڈن کے دورے کا سعودی عرب پر کوئی اثر نہیں ہوا آخر سعودی عرب نے امریکی ناراضگی کیوں مول لی بہت سے ماہرین اسے صرف منافع کے لیے اٹھایا گیا ایک قدم قرار دے رہی ہیں سینٹر فور سٹرادیجک اینڈ ارنیشنل سٹیڈیز کے سینئر فیلو کا کہنا ہے سعودی عرب ایسا کر کے تیل کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ ملک قصاد بازاری کا شکار نہ ہو ان کا کہنا ہے کہ میکرو ایکنومکس کے لحاظ سے حال یا برسوں میں یہ اب تک کا بدتری انسان رہا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ امریکہ کو ناراض کرے گا لیکن انہیں مارکٹ کو بھی سنبھالنا ہوگا جبکہ سعودی عرب میں انڈیا کے سفیر کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ سیاسی وجوہات کی بنا پر دیل کی پیداوار بڑھانا چاہتا ہے لیکن سعودی عرب خالصتاً مارکٹ کے بنیاد پر یہ فیصلے کر رہا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سعودی عرب کے مطابق اپیک پلس کی پیداوار مارکٹ کے حالات سے منصرک ہے اس لیے جب وہ محسوس کریں گے طلب کم ہے تو وہ اپنی پیداوار کم کر دیں گے وہ نہیں چاہتے کہ پیداوار زیادہ ہو اور اس کی وجہ سے قیمتوں میں کمی واقع ہو سعودی عرب اور اپیک پلس ممالک نے بیشین گوئی کی ہے کہ عالمی معیشت کسات بازاری یا سلم کی طرف پڑھ رہی ہے اور دیل کی طلب کم ہو سکتی ہے امریکہ پیداوار میں اضافہ جاری رکھنا چاہتا ہے اس سے قیمتیں کم ہو جائیں گی امریکہ میں نومبر میں وسط مدتی انتخابات ہونے والے ہیں صدر جو بائیڈن کا خیال ہے کہ اگر قیمتیں بڑھیں تو انتخابات میں ان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے اور اس کا براہ راست اثر امریکہ کے تیل کے زخائر پر بھی پڑھ سکتا ہے نیو یورک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق جو بائیڈن پہلے ہی سٹریٹیجک پٹرولیم ریزرف سے بہت زیادہ تیل نکالنے کی اجازت دے چکے ہیں اور ان زخائر میں گزشتہ چار دہائیوں میں سب سے کم تیل بچا ہے توفان یا جنگ جیسی قدرتی آفات کی صورت میں صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے اب ہم ایک نظر ڈالیں گے امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کی حالیہ تاریخ پر پنترہ جولائی سن دوہزار بائیس کو امریکی صدر جو بائیڈن نے حالیہ دور مشرق وستہ کے دوران کہا کہ سعودی عرب نے ہماری ضروریات کو سمجھ لیا ہے اور امید ہے کہ آنے والے ہفتوں میں بہتر تعلقات کی طرف قدم اٹھائے جائیں گے تین اکتوبر سن دوہزار بائیس کو یوکرین کے صدر جلنسکی نے یوکرین کے دو سو پندرہ افراد کی رہائی میں کردار ادا کرنے پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا پانچ اکتوبر سن دوہزار بائیس کو اوپیک پلس میٹنگ نے فیصلہ کیا کہ تیل کی پیداوار میں بیس لاکھ بیرل یومیاں کمی کی جائے گی پانچ اکتوبر سن دوہزار بائیس کو اس پر امریکہ کا رد عمل کچھ یوں آیا یہ واضح ہے کہ اوپیک پلس روس کے ساتھ ہے چھے اکتوبر سن دوہزار بائیس کو صدر جلو بائیڈن نے سعودی عرب کے فیصلے کو مایوس کن قرار دیا کیا سعودی عرب کا یہ فیصلہ بظاہر روس کی طرف جھکاؤ کو ظاہر کرتا ہے امریکہ کی طرف سے مسلسل کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کا جھکاؤ روس کی طرف پڑھ گیا ہے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکیٹری کا کہنا ہے کہ یہ واضح نہیں کہ اوپیک پلس روس کے ساتھ ہے روس نے بھی اوپیک پلس کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے لیکن سعودی وزیر عادل الزبیر نے فاکس نیوز کو ایک بیان میں کہا کہ سعودی عرب تیل یا تیل کے فیصلوں پر سیاست نہیں کرتا تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اوپیک پلس کے فیصلے کو سعودی جھکاؤ کے طور پر دیکھنا غلط ہوگا ان کے مطابق امریکہ کی جانب سے جو بیانات آ رہی ہیں وہ ایک طرح سے دھمکی ہے کہ اگر آپ وہ نہیں کریں گے جو ہم چاہتے ہیں تو ہم آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ ایک غلط طریقہ ہے تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سعودی عرب کا جھکاؤ روس کی جانب ہو رہا ہے سن 1945 سے لے کر پچھلے سال تک سعودی عرب ہر طرح سے امریکہ کا حامی تھا سعودی عرب جانتا تھا کہ امریکہ ان کی سلامتی کی زمانت دیتا ہے لیکن ٹرمپ کے چار سال میں یہ تاثر اکثر بدل گیا ہے اس کے ساتھ ہی سعودی عرب ایک بالغ طاقت بن گیا ہے اس میں اب پہلے جیسی گھبراہت نہیں رہی خارجہ پولیسیوں پر اس کا موقف اب اعتماد سے بھرپور ہے اس نے اب ایران اور ترکی کے ساتھ بھی بات چیت شروع کر دی ہے جولائی میں جب جبائیڈن نے دورہ کیا تو انہوں نے سوچا کہ حالات ویسے ہی ہوں گے جیسے وہ چاہتے ہیں جبکہ یہ ایک غلط رویہ تھا جبائیڈن نے اپنے دورے کے بعد آنے والے ہفتوں میں کچھ اخدامات کی بھی امید ظاہر کی تھی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جبائیڈن روس کی طرف جھکاؤ نہیں رکھتے انڈیا سے تعلق رکھنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ انہیں نہیں لگتا کہ وہ روس کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں انڈیا جس طرح سیاسی خودمختاری کے ساتھ فیصلے کرتا ہے سعودی عرب اب وہی کام کر رہا ہے روس اور یوکرین کی جنگ میں سعودی عرب کس کے ساتھ ہے روس یوکرین جنگ کے دوران سعودی عرب نے یوکرینی قیدیوں کے رہائی میں سالسی کی جس پر یوکرین کے صدر زیلنسکی نے بھی شکریہ ادا کیا بھارتی ماہرین کے مطابق اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی عرب اس جنگ میں کسی کے ساتھ نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب جنگ میں کسی کا ساتھ دینے کے لئے کچھ نہیں کرے گا اس لئے نہ وہ کسی کی حمایت کر رہا ہے ضرور ادا کرے گا ان کے خیال میں سعودی عرب کے فیصلے اس کی مالی طاقت کی علامت ہیں اب امریکہ کیا کر سکتا ہے سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن اور سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان تعلقات خراب ہیں اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے لئے دوبارہ کوششیں شروع کر دی ہیں امریکہ کے پاس پیداوار بڑھانے کے سوا کوئی جارہ نہیں رہا والسٹریٹ جنرل کی ایک رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ تیل کی کمی کو پورا کرنے کے لئے وینیزولا سے پابندیاں بھی اٹھا سکتا ہے لیکن امریکی حکومت نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا وینیزولا نائنٹی کی دہائی میں تیل پیدا کرنے والا بڑا ملک تھا لیکن اس کے بعد سرمایہ کاری کی کمی بدنوانی اور بدنتظامی کے وجہ سے اسے کافی نقصان پہنچا ٹرامپ انتظامیہ کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں نے بھی صورتحال کو مزید خراب کر دیا تاہم جب تک وینیزولا اصلاحی اقدامات نہیں کرتا امریکی پابندیوں کی پالیسی میں کوئی تبدیلی بظاہر آنا ناممکن نظر آتا ہے